بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج دو دسمبر ہے اور دن ہے ہفتے کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عمران خان صاحب کی جانب سے لکھے گئے خط کا جواب دے دیا ہے اور اس خط کا لوبی لواب یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فوری طور پر اپنے حلف گئی پاسداری کرنے سے اپنے حلف پر عمل کرنے سے بظاہر جو ہے وہ انکار کر دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے ان کو بہت غصہ ہے ان کو وہ بہت برہم ہیں کہ عمران خان ان کو خط کیوں لکھا ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بات پر بھی ناراض ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بات پر بھی ناراض ہیں اور نالا ہیں کہ عمران خان کا مجھے لکھا گیا خط میڈیا کے پاس پہلے کیسے پہنچ گیا یہ وہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جو پاکستان کی عدالتی تاریخ کے واحد جج ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ خطوط لکھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان کی چوہتر پچھتر سالہ عدالتی تاریخ کے وہ واحد جج ہیں جنہوں نے جو ہے وہ صدر وزیراعظم اور یہاں تک ان کی اہلیہ نے بھی مختلف لوگوں کو خطوط لکھے اور ہر بار وہ خط جو ہے وہ میڈیا کو لیک کیا گیا میڈیا کو جاری کیا گیا لیکن آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے کہ جو ان کو خط لکھا گیا ہے وہ خط کیوں میڈیا کے پاس پہنچا ہے دیکھیں جو پریس لیز ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں ڈاکٹر مشتاق صاحب جو ڈاکٹر مشتاق محمد مشتاق احمد صاحب جو سیکٹیب رہے ہیں چیف جیسس و پاکستان ہیں اور میں بہت تعریف کر چکا ہوں ڈاکٹر مشتاق صاحب کی لیکن ظاہر ہے انہوں نے چیف جیسس کے جانب سے یہ بیان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے ہی ہے میری کال پہ بات ہو رہی تھی میں نے یہی کہہ رہا تھا میں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہمارا قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کوئی دشمنی نہیں ہے اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اچھا اقدام کریں گے ہم اس کی تعریف کریں گے اور اگر آپ میں سے کوئی ریگولر دیکھنے والا ہو تو میں نے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب شروع شروع میں آئے تھے تو کچھ دن ان کی بہت تعریف کی ان کے کچھ اقدامات کی اور آپ میں سے اگر کسی نے وہ ویڈیو دیکھئے ہو جو سکسی سکس نیوز پر سمی ابراہیم صاحب کے ساتھ میں نے کی اور اس میں میں نے قاضی صاحب کو جتنا ڈیفینڈ کیا مجھے سب اس وقت اس پروگرام میں بیٹھوئے سب کہہ رہے تھے کہ یار تم کیوں اس طرح بات کر رہے ہو تمہیں کیوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے توقعات ہیں میں نے کہا دیکھیں جب آپ چیو جسس پاکستان نہیں بنے ہوتے اس وقت آپ کے معاملات اور ہوتے ہیں آپ گوتے پر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو پھر تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں چیو جسس پاکستان ہوں اور مجھے اپنے آئین کے مطابق اپنے حالوے سے پاسداری کرنی ہے وفاداری کرنی ہے اور کتنا ایک میرا ٹینئور ہے یعنی اگر آپ آج سے بات کریں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے گیارہ ماہ سے بھی کام دن رہ گئے ہیں اور دن نکلتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا وقت گزر جاتا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو ماضی ججز کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلان کے بارے میں کیا کہتے ہیں فلانی کی تصویر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں اگر انہوں نے یہی روش برقرار رکھی تو کوئی بھی جرت والا بہادر چیف جسس جو بھی مستقبل میں آیا وہ سب سے پہلے آکے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تصویر ہٹوائے گا کوٹ روم سے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب دوسروں کی تصویروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلانے کی تصویر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ تمام چیف جسس جو ہیں ان کی تصاویر لگی ہوئے ہیں اور آج کل قاضی صاحب بہت سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کی تصویریں ان میں سے کچھ کی تصویریں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اور جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود کر رہے ہیں اگر انہوں نے یہی روش برقرار رکھی تو کوئی بھی چیف جسس جس کے اندھا تھوڑی سی بھی جرت ہوگی وہ آکے اور سب سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تصویر اٹھوائے گا کہ ان کی تصویر تو نکالیں ہی آسین کی تصویر لگنی نہیں چاہیے جو انہوں نے پاکستان کی عدلیہ کو بے توقیر کیا ہے کہ جس طرح سے وہ اقدامات کر رہے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ جو پریسلی جاری کی گئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یکم دسمبر دوہ در تیس کو بارہ بچ کے پچیس منٹ پر سات صفات کی درخواست ماء آہ ستتر صفات چیف جسس پاکستان کے دفتر پر محصول ہوئی سات صفات تھے اس کے ساتھ ستتر صفات تھے جو چیزیں تھیں دیکھیں عمران خان صاحب نے قاضی فائز صاحب کو خط لکھا اور ان کو بتایا کہ آپ کے آنے کے بعد کس طرح سے انسانی کو کی پانوالیاں بڑھنی ہیں آپ کے آنے کے بعد تحریک انصاف کے ساتھ کیا چیز ہو رہی ہے آپ کے آنے کے بعد جس طرح سے لوگوں کو لے جائے جاتا ہے پھر کوئی آئی پی بھی دفتر سے برامت ہوتا ہے تو کوئی چار پانچ جو انکرز ہیں ان کے پرگیموں میں وہ برامت ہوتے ہیں اور الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے نوازشنیف کے ساتھ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں عدلیہ کیا کر رہی ہے اور ہمارے ساتھ کیا سلوک ہے اور پوری طرح سے وہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ قاضی فائز عصر صاحب پر پوری ایک ایف آئی آر تھی وہ قاضی فائز عصر صاحب کے خلاف ایک فرد جرم تھی وہ قاضی فائز عصر صاحب کے خلاف ایک وائٹ پیپر تھا کہ قاضی فائز عصر صاحب کے آنے کے بعد اور قاضی فائز صاحب کے آنے سے پہلے ایک صحافی جو ان کے بہت قریب ہیں انہوں نے یہ ٹوئیٹ کیا تھا کہ سترہ سپٹیمبر کے بعد جو تحریک انصاف کے ساتھ ہونے ہیں وہ کسی کو اندازہ نہیں ہے اور وہ ہی ہوا اور اس نے کہا تھا کہ انسانی حقوق کی ایسی پامالیاں ہوں گی کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا اور وہ ہی ہوا قاضی فائز عصر صاحب کے آنے کے بعد اور قاضی فائز عصر صاحب پورے فسلیٹیٹر کا ایک طرح سے ادار ادا کرنے اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قاضی فائز عصر صاحب سن بھی نہیں سکتے آپ غصے ہو گئے ہیں کہ خات کیوں لکھا ہے خات میں ظاہر ہے جو چیزیں لکھیوں ہی تھیں وہ اس پہ وہ ایکسپوز ہوئے ہیں قاضی فائز صاحب اور اتنے ایکسپوز ہوئے ہیں کہ کالی یہ ڈاکومنٹ ملا ہے بارہ باج کے پچیس منٹ پر اور آج چوبیس گھنٹے تقریباً کو پچیس گھنٹے کے اندر پچیس سوا پچیس گھنٹے کے اندر اندر قاضی فائز عصر صاحب جو ہیں وہ اس کے انہوں نے جواب بھی جاری کروا دی ہے آگے کہا کے کہ دستاویز ٹائپ کی گئی درخواست ترتیب دیا گئے جو ایک وہ بنے ہوئے تھے جدول بنے ہوئے تھے ان کے اور فوٹو کاپیوں کل صفات 84 صفات پر مجتمع ہے جو زرد رنگ کی پیپر بک کی صورت میں ہے جیسی سپرنگ کورٹ میں دائری کے لیے استعمال کی جاتی ہے دستاویز تیار کرنے والے وکیل کا نام اور رابطے کی تفصیلات دستاویز میں ظاہر نہیں کی گئی بات یہ ہے کہ عمینار خان صاحب کی جانب سے وہ لیٹر ہے تو جس سے بھی انہوں نے تیار کروایا ہے آپ اس کونٹینٹ پر آئے نا آپ اس بات پر آئیں کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے اس پر آپ آئیں اس پر آپ نہیں آ رہے آپ کو یہ ہے کہ اس کا رنگ کیسا ہے اس کا یہ مسئلہ ہے وکیل کا نام نہیں ہے وکیل کا رابطہ نمبر نہیں ہے ایک عجیب فضول سی بات نہیں ہے اچھا اس کے بعد کہا گیا ہے کہ لفافے کے مطابق دستاویز کی وکلا کرتے رہے ابھی پیشلے دنوں میں ہی سپرین کورٹ میں اس جماعت کے دو وکلا دو اہم مقدمات فوجی عدالتوں اور انتخابات سے متعلق میں پیروی کر کے انہیں تکمیل تک لے گئے یہ عمر حیران کن ہے کہ ایک سر بمور لفافے میں محصول ہونے سے پہلے ہی اس دستاویز کو میڈیا پر جاری کیا جا چکا تھا سب سے سب یہ یقین رکھیں چیف جسٹس کے سیکٹری یہ کہہ رہے ہیں کہ سب یہ یقین رکھیں کہ جسٹس قاضی فائز ایسا چیف جسٹس اور پاکستان کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کا بہخوبی ادراک ہے جی بلکل ان کو ادراک ہے ہر وہ کیس وہ لگا رہے ہیں جو شریف خاندان کے بیانیوں کو تقمیت دیتا ہے جس نے نونلی کو فائدہ ہو رہا ہے جس طرح سے قاضی فائز ساتھ ہم کے آنے کے بعد اشتیاریوں فراریوں مفروروں بھگوڑوں پاکستان کے داروں کے مطلوب لوگوں کو چوروں لٹیروں ڈاکوں کو جو ریلیف مل رہے ہیں پاکستان کے دالتی تاریخ میں کبھی کسی کو نہیں ملے بلکل ایسا ہی ہے سب یقین رکھیں کہ جسٹس قاضی فائز ایسا چیف جسٹس اور پاکستان کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کا بہخوبی اتراک ہے اور نہ ان پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے نہ ہی وہ جانبداری کریں گے مطلب کوئی خدا کا خوف ہونا چاہیے یہ بات لکھتے ہوئے یہ ڈاکٹر مشتاق صاحب دوبارہ کہہ رہا ہوں بڑے اچھ انسان ہیں لیکن ظاہر ہے چیف جسٹس نے لکھوایا ہے یہ چیف جسٹس کی طرف صحیح ہے ان کے اپنی آئینی بغیر نہیں ہو سکتا کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ نہ ہی ان پر کوئی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے نہ ہی وہ جانبداری کریں گے میں آپ کو بتاؤں ان کے قاضی فائز اسح صاحب کا جب مزید باتیں کھلیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیوں قاضی فائز صاحب اس حد تک جانبداری دکھا رہے ہیں کیا ایسی ان کی مجبوریاں ہیں کیا ایسی کمزوریاں ہیں یہ چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی اگر ہیں تو نہیں ہیں تو جرد اور بہادری سے وہ کوئی فیصلے کریں گے وہ ہم بھی دیکھ لیں گے آپ بھی دیکھ لیں گے اور ہم تاریخ بھی کریں گے اور نہ ہی وہ جانبداری کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اپنے فرائز کی ادائیگی اور اپنے منصب کی حلف کی پاسداری کرتے رہیں گے میں نولی کو بھی یہ کہتا ہوں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو درمیان میں نہ لائے کریں کہ اب دیکھیں نا آپ اللہ تعالیٰ کے مقدس نام اللہ رب العزت کو درمیان میں لاتے ہیں مطلب پورے پاکستان کو میں اس وقت ٹریبل کرنا ہوں یہ یہاں پہ میں آج کل جہاں بھی جاتا ہوں میری کوشش ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ نہ رکھ کے ذرا جائیں جو ڈھابے والا ہے ریڈی والا ہے اس سے آپ بات کریں اس سے کیا پتا یہ صدیق جان ہے یہ یوٹیوب کرتا ہے یہ جرنلسٹ ہے اس سے تو نہیں بتا تو ایک اہم پاکستانی بان کے آپ اس سے جائیں کوئی چیز لیں کھڑے ہوں اسے گپ شپ کریں پھر آپ کو انتازہ ہو تو قاضی فائزہ صاحب کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ میں اس وقت کل گشت کے رئے میں موجود ہوں ملتان میں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہاں چار پانچ لوگوں سے جو بات ہوئی اگر میں چاہوں کہ میں اس کو ریکارڈ کر کے ڈالوں میں نہیں ڈال سکتا اور یہ جتنے قاضی فائزہ صاحب جو ڈرامے ہیں نا گاڑیوں نے نلام کر دو گاڑیوں کی نلامی والی بات کیسے باہر آگے بھی ہر کام آپ کرتے ہیں وہ باہر پہلے کیسے آ جاتا ہے آپ کے کرنے سے پہلے اچھا گاڑیوں نے نلام کر دو اعلیٰ نالک ہو صاحب نہ کہو فلانا نہ کہو سب ایک بناوٹی چیزیں آرٹیفیشل چیزیں جن کا عوام سے کوئی تلق نہیں ہے مجھے بتائیں نہ کہ یہاں ایک عام شہری کو کیا اس سے فرق پڑتا ہے کہ اعلیٰ نالک ہو اس کی زندگی پر کیا اثر پڑ رہا ہے اس کو تو یہ پتا ہے کہ نبے دن میں انتخابات نہ کروانے والی نگران حکومتوں کو قاضی فائز اسحہ صاحب نے لیگل قبر دیا ہے اگر لیگل قبر نہیں دیا تو بتائیں نہ کہ پھر کیا انہوں نے کاروائی کی آپ کرتے ہیں آپ صدر کے خلاف بھی کاروائی کا کہتے ہیں آپ الیکشن کمیشن کے خلاف بھی کرتے ہیں لیکن نہیں سکندر ستنا راجہ صاحب کے خلاف قاضی صاحب کیسے جا سکتے ہیں کبھی بھی نہیں جا سکتے اور نگران حکومتیں نونلی کا تسلسل قاضی صاحب کیسے ان کے خلاف جا سکتے ہیں دیکھیں جو کام ہونے والے ہیں وہ ہو رہے ہیں اور جو بھی جانی جس سے بھی نونلی کو سیاسی نقصان ہو سکتا ہے کوئی آئینی اور قانونی عمل سے اس میں سے کوئی چیز قاضی صاحب نہیں کر رہے ہیں اور جو قاضی صاحب کیسے لگا رہے ہیں وہ سرداد تارک مصد صاحب کے پاس لگا رہے ہیں ایسے کیسے یہ قاضی صاحب کا جواب ہے یعنی ان کا جواب یہ ہے کہ جو کرنے کر لو جو مرضی کرنے کر لو میں ڈٹا ہوں میں اپنے مطابق چلوں گا اور اپنے مطابق یہی ہے کہ اڑھائی ماہ میں انہوں نے سیلیکٹیڈ چیزیں لگائی ہیں اور اپنے اس کے مطابق اپنے غصے کے اوپر مبنی اپنی نفرت بغض اور اس کے اوپر بظاہر مبنی چیزیں لگائی ہیں انہوں نے اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ اپنے اندر جو نفرت کی آگ لے کر بیٹھے ہوں ہیں امنان خان کے خلاف تحریک انصاف کے خلاف اس کو وہ ٹھنڈا کر رہے ہیں تو اللہ کرے ٹھنڈی ہو جائے یہ آگ دس گیارہ مہینے رہ گئے ہیں پتہ ہی نہیں چلنا تو کر لیں بعد میں پھر ظاہر ہے پھر بعد میں بھی ان کو خط لکھنے پڑیں گے چیزیں کرنی پڑیں گے تو ابھی چلیں اچھا ہے اور ہر چوتھے پانچ میں دن کوئیس لگا کے اپنی بھڑاس نکالتے رہیں اور اللہ کرے کہ بھڑاس ان کے نکل جائے اور ملک کے لئے بھی کوئی چیز وہ کر لیں اور جس دن وہ ملک کے لئے کچھ کریں گے اس دن ہم بلکل بتائیں گے کہ جی قاضی صاحب نے بڑی جورت والا کام کیا مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ